بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ایریت سے ہوں تو یہاں پہ آج میں نیو ٹیلر چاکلٹ براؤنی بنا رہی ہوں بہت ہی ڈیلیشت بہت ہی مزددار یہ بنتی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے دہی لے لیا ہے ون فور کپ میجر کریں تو سکسٹی گرام یہ دہی ہے میں اس کو میں نے پھٹ لیا تھا اور یہ براؤنی کے نہیں ہے میں نے چاکلٹ لی ہے یہ نیو ٹیلر چاکلٹ ہے یہ بھی میں نے سکسٹی گرام ہی لی ہے اور یہاں پر سکسٹی گرام ہی ملک لیا ہے ون فور کپ کے برابر یہ پرفرک میجرمنٹ ہے اسی میجرمنٹ سے آپ براؤنی بنائیے گا انشاءاللہ بہت چی بنے گی آئل لے لیا ہے ہاف کپ ون ٹوینٹی گرام اور اس کے بعد یہاں پر میں کیا کروں گی کہ ان سبھی چیزوں کو مکسر سے مکس کر لوں گی تو یہ براؤنی جو ہے وہ بہت زیادہ پھولی بھی تھک نہیں بنتی ہے براؤنی جو ہے وہ تھوڑی سی تھینی بنتی ہے تو یہاں پہ انڈا میں نے ایک لے لیا تھا اس کے بعد جو ہے میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی اچھا بیٹر کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے ورنہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اس کو اسی طرح ہم مکس کر لیں گے پاورڈر شگر ون کپ لے لی ہے دو سو گرام کے پرابر میں نے اور اس کو بھی اسی طریقے سے اسی مکسر سے میں اس کو مکس کرتی جاؤں گی تو یہاں پر اب مجھے چاہیے میدہ تو میدہ میں نے یہاں پہ لیا ون فورٹی گرام ایک کپ کے برابر میدہ ہے یہ تو یہاں پہ یہ میجرمنٹ اسی میجرمنٹ سے آپ بنائیے گا بیکنگ سوڈا ون فور ٹی سپون ہے اور بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں دونوں آپ نے شامل کرنی ہے کوکو پاورڈر ون فور کپ شامل کیا ہے میں نے یہاں پر اور اس کے بعد ان سب چیزوں کو بہت چی طرح میں سٹین کر لوں گی تاکہ جو اس کی گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ سب ریموو ہو جائیں تو یہاں پہ یہ مکسر ہمارا جو ہے وہ چھنڈ رہا ہے جب تک تو میں آپ کو یہی بتا دی ہوں کہ یہ میجرمنٹ آپ کی نیے بہت پرفیکٹ ہے ایک دفعہ ضرور اس کو بنائیے گا براؤنی اس کو بہت زیادہ تھک نہیں بنتی ہیں تھوڑے سی تھنی بنتی ہیں یہ تو اس نے تمام بیٹر کو میں اب اس طریقے سے مکس کر لوں گی اور ہمارا بیٹر مکس ہو چکا ہے ایک زبردست انگیڈیم شامل کریں چار ٹیبل سپون ہوت وارٹر میں میں نے کافی شامل کری ہے اور وہ مکسر میں اس میں اٹھ کر دوں گا آپ یقین کریں اتنا زبردست آپ کو ٹیسٹ ملے گا کافی کا تو یہاں پر کافی کا ٹیسٹ ہم نے اس میں اٹھ کر دیا اور آپ ٹھکنس چیک کر لیں یہ دیکھیں اتنا تھک ہی ہونا چاہیے بہت زیادہ تھک اور بہت زیادہ تھن نہیں ہونا چاہیے اب ایک پین لے لیں گے اس کو ہم نے آئل سے گریز کر لیا ہے یہاں پر جس میں ہم اپنی براؤنی اس کو بیک کریں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر پارشل پیپر لے لیا ہے وہ اس پر یہاں پر میں نے بچھا دیا ہے اب جو مکسر میں نے ریڈی کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ جو بول میں میں نے بیکچر ریڈی کرتا وہ میں اس میں ٹرانسفر کر رہی ہوں یہ تمام مکسر اس طریقے سے چلا جائے گا اگر آپ جو مولڈ کا سائز ہے چھوٹا لیں گے تو براؤنی کافی پھولی پھولی موٹی سی آئے گی آپ کو لیکن مجھے اتنی موٹی نہیں چاہیے مجھے تھوڑی تھن چاہیے تو میرا پین جو ہے وہ پہلے سے پری ہیٹیٹ تھا 40 سے 45 منٹ آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر کوک کرنا ہے تو یہاں پر میں نے نیٹولا چاکلیٹ جو ہے پائپن بیگ میں نکال لی ہے تاکہ میں اوپر سے اس کو ڈیکریٹ کر سکوں تو ہمارے براؤنی کو تقریباً 45 منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں میں اس ٹک ڈال رہی ہوں اس ٹک بلکل کلین نکل رہی ہے ہے یہ بنس کہ جو ہے ہمارا جو براؤنی ہے وہ بلکل ریڈی ہے میں یہاں پہ اس کے کٹ کر رہی تمہارا ہوں آپ کو اس دے سکتے ہیں تو یہاں manages میں بھ Detective کو하는데 کو یہ دیکھیں یہ ہماری براؤنیز بلکل ریڈی ہو گئی ہے جو میں نے پائپنگ بیگ میں نیوٹیلا نکالی تھی وہ اس طریقے سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر دیں اتنی مزے کی اور اتنی کویکلی یہ بنتی ہے جیسے بچے آپ سے فرمائش کریں آپ تھوڑی دیر میں ہی ان کو یہ بنا کے دے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ میری ریسپی بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے کیسے لگی میری ریسپی مجھے ضرور بتائے کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پلیز کیونکہ اسے میری موٹیویشن ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ریسپی بلکل اینڈ ہو گئی ہے میں اس کو نکال کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اور آپ کو کھا کے بھی دکھاتی ہوں دیکھیں آپ سوفٹ کتنی ہے یہ اتنی زبردست اتنی سوفٹ بنی ہے بہت ہی زبردست بنی ہے ضرور بنائے گا ضرور ٹیسٹ کیجئے گا نیکس ٹیس پتہ کی نیا اللہ حافظ